ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل آج میں آپ کو تار کشی کا بہت ہی ایزی طریقہ بنانا سکھاؤں گی جو بہت جلدی بن جاتا ہے اس میں بہت زیادہ ایمبرائیڈری نہیں ہوتی بس انہی تاروں کو جو ہم نے الگ الگ کیے میں اپنے سیٹس بنائے میں اس کے جیسے لیڈر سی ٹائپ کا بن گیا ہے اس کو ہم دو دو کر کے ٹویسٹ کرتے ہیں تو بس یہ سمپل سا ایک ڈیزائن ہے یہ کس طرح بنتا ہے اس کے تار کس طرح نکالے جاتے ہیں یہ ہیمنگ کیسے ہوتی ہے اور یہ آپ اس کو ڈیفرنٹ تاروں میں ڈیوائٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو اپنی بنائی تھی اس کا لنک میں نیچے دے دوں گی تو آپ پلیز وہ دیکھ لی جائے گا اگر آپ کو وہ نہیں آتا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو شروع کرنا ہے آپ نے سوئی ایسے نکال لی پھر ہم دو بارز لیں گے صرف سوئی کو ہم سیکنڈ والے کے نیچے لے کے جائیں گے اور پھر ہیوں نکال کے فرسٹ والے کو ہم یہ ٹویسٹ کر دیں گے پھر ہم دوبارہ بھی ایسے ہی کریں گے یہ دو ہمارے ٹویسٹ ہو گئے یہ ون لیں گے اس کو یہ سیکنڈ لیں گے پھر اس کے اندر لے کے جائیں گے نیچے ایسے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ دھاگے جو ہیں یہ کئی دھاگے ہیں تو یہ اس میں سوئی نہیں لے کے جائیں آپ ایسے بڑھنا خراب ہو جائے گا اس کو پورا ایسے لے کے جائیں گے پھر ان دو کے بیچ میں نکالیں اور پھر ایسے ٹویسٹ کر دیجئے تو یہ اس طرح ہو جائے گا پھر یہ ہی پروسس ہم رکھیں گے یہ اس طرح کر کے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھئے گا آپ چاہیں میں نے دو سٹرینڈ کا دھاگا لیا ہے آپ چاہیں تو تین کا لے سکتے ہیں تاکہ تھوڑا موٹا موٹا بنے اور چاہیں تو آپ سکس کا سکس لے لیجئے یہ اس طرح کا ڈیزائن بن جاتا ہے بہت آسان ہے اور تھوڑا سا فینسی کرنے کے لیے اس میں ہم بیچ کا جو پارٹ یہ آ رہا ہے اس میں ہم موٹی بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ وہ کیسا لگے گا یہ میں نے لیے اس سائز کے موٹی آپ کوئی سا بھی سائز جو اس کے بیچ میں آ جائے چھوٹا بھی لے سکتے ہیں تھوڑا بڑا بھی کہ بلکل فٹ آئے تو اس حساب سے آپ لے لی جائے گا موٹی اپنے اس میں ہم نے ایک اور بنایا یہ اب ہم بیڈ لے لیں گے اپنا اب یہ بیڈ لے لیا ہم اور بیڈ لے کے پھر ہم اسی طرح کریں گے دیکھیں یہ ہمارا بیڈ بیچ میں آ گیا اور ہمارا اس میں دھاگے نظر آ رہے ہیں اس ٹائپ کی ڈیزائن میں جس میں ہم نے بیڈ یوز نہیں کیا ہے اور جہاں بیڈ یوز کیا ہے تو بس آپ کے جو بارز ہیں وہ ٹویسٹ ہو جائیں گی اور بیچ میں آپ کا بیڈ آ جائے گا یہ سیکنڈ والے میں بھی اسی طرح کریں گے جب ہمیں بیڈ لگانا ہے تو اور جہاں تک آپ کو کرنا ہے اپنا کام آپ اسی طرح کرتے چلے جائیے آپ چاہیں تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ تھوڑے چھوٹے بیڈ یوز کر لیجئے ورنہ یہ سائز بالکل مناسب ہے اس لیے کہ یہ آپ کے جو بیچ کا پارٹ ہے اس میں صحیح طرح فٹ آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لی جائے گا کہ آپ کو کس ٹائپ کا ایفیکٹ چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ کتنا آسان سا تارکشی کا ڈیزائن ہے جو کہ آپ بہت ایزی لی اور بہت تیزی سے بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو کلر ایک ہی لیجئے جو آپ کے کپڑے کا کلر ہے اور چاہیں تو آپ کوئی دوسرا کلر لے لیجئے جو آپ کے پروجیکٹ کے حساب سے ہو جو آپ کو پسند ہو اسی حساب سے لے لیں میں نے اورنج اس لیے لیا ہے کہ ذرا یہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو نظر آئے کہ میں نے کیا کیا ہے اس لیے اگر میں وائٹ لی تھی تو شاید آپ کو اتنا کلیر لی نظر نہیں آتا تو یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ کس طرح ٹویسٹ ہوئے اور یہ بہت سمپل سا اچھا خوبصورہ سا جالی بن گئی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ ٹرائے کریں گے اس لیے کہ یہ بلکل بیسک سا تارکشی کا سٹائل ہے اور جب بناتے ہیں آپ تو اچھا لگتا ہے یہ اور جیسے میں نے آپ کو موٹی بھی لگا کے دکھا ہے اگر آپ موٹی لگا لیں گے آپ تو تھوڑا سا آپ کا لائٹ سا فینسی سا کام ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ بیسک سا تارکشی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ٹرائے کریں گے یہ آپ بگنرز کے لیے بہت اچھی ہے اور جن لوگوں کو آپ کے جانے والوں میں اس سیکھنے کا شوق ہو تو پریز ان کو ضرور آپ شیئر کیجئے گا ان کے ساتھ اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے میرا چینل سبسکرائب کریں تینکیو